تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک ایفریکن اربن لیجنڈ کے اوپر بیزڈ ہورر تھرلر مووی کو جس کا نام ہے نینی یہ مووی ابھی حالی میں ہی ریلیز ہوئی ہے اس مووی کا جو کونسپٹ ہے نا وہ کافی ہٹکے ہے اس لئے آپ کو یہ دیکھنے میں کافی مسائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہم آئیشہ نام کی ایک ایفریکن لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی لیکن یہاں پر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بستر کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور اس کے فیس پر ایک سپائیڈر بھی سکرول کر رہی تھی اور ایسا یہاں پر کیوں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو انڈ میں سمجھاؤں گا خیرہ بگلے سین میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آئیشہ اصل میں نائجیریہ سے امریکہ نئی نئی شفٹ ہوئی ہے وہ یہاں پر قرائے کے گھر میں رہتی ہے اور اب اس کی جوب ایمی نام کی ایک عورت کے گھر پر لگی ہے جہاں پر اس کو نینی کا کام کرنا ہے آئیشہ کافی خوش ہوتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کی گریبی کی دکت ختم ہو جائے گی اور وہ جلدی ہی پیسے گھٹا کر کے اپنے بیٹے لامن کو نائجیریہ سے امریکہ رہنے کے لئے بلالے گی اب یہی پر تو آئیشہ گلتی کر گئی اگر اس کو پیسے کمانے تھے اور اپنی گریبی دور کرنی تھی اور اپنے بیٹے کو یہاں بلانا تھا تو اسے یہاں پر استعمال کرنی چاہیے تھی جہاں پر وہ اپنی کرکٹ کی نالج کا استعمال کر کے آسانی سے پیسے کمالی تھی ان فیکٹ آپ بھی یہاں پر کافی جیت سکتے ہو تو آپ کو یہاں پر بتانا ہوتا ہے کہ کرکٹ میچ کون اچھا کھیلے گا اور دو سو سے بھی زیادہ بہت سارے گیمز یہاں کھیل سکتے ہو مطلب گوہ کا مزہ ان کی سائٹ پہ اب اس میں سے جو میں کھیلتا ہوں وہ ہے کرکٹ بس اپنے نالج سے مجھے بتانا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم اچھا کھیلے گی لوتوس 365 ایک ٹرسٹڈ اور سیف ویب سائٹ ہے جن کے برینڈ امبیزیڈر ہے نوازودین صدقی اور ان کے انسٹاگرام ایڈر ریٹ لوتوس 365 ورلڈ پہ فالو کرو اور دیکھو کتنی سیلبریٹی ان کا پروموشن کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاؤگے اس اپ کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا ویڈرال یہاں پر 20 منٹ کے اندر ہوتا ہے چاہے دن ہو یا پھر رات اور ابھی اکاؤنٹ اوپن کروگے تو آپ کو 365 کا بونس اور پہلے ڈیپوسٹ کے اوپر 5000 تک کا بونس ملے گا تو دیری کس بات کی ہے نیچے کومنٹ باکس میں دیئے ہوئے لنک سے ابھی ریجسٹر کرو www.lotus365.com پر خیر اب آئیشہ جوب کے پہلے ہی دن ایمی کے گھر پہنچتی ہے جہاں پر اسے روز نام کی ایک چھوٹی سی بچی کی دیکھ بال کرنی تھی اور اس کے لیے اسے پر ڈے پیمنٹ ملنے والا تھا اب یہاں پر ایمی آئیشہ کو رہنے کے لیے ایک روم بھی دیتی ہے تاکہ اگر کسی دن اسے رات میں رکنا پڑ جائے تو وہ یہاں پر رک سکتی ہے اس کے علاوہ ایمی آئیشہ کو ایک ریجسٹر بھی دیتی ہے جس کے اندر وہ اپنے پر ڈے کا پیمنٹ کا حساب لکھ پائے گی خیر آئیشہ کو سب کچھ سمجھانے کے بعد میں ایمی وہاں سے اپنی جوب پر چلی جاتی ہے جس کے بعد آئیشہ اور روز کھانا کھانے بیٹھتے ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ روز کو اپنا سمپل کھانا پسند نہیں تھا اور وہ آئیشہ سے اس کا کھانا مان کر کھاتی ہے جس کے بعد میں ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اب فرس ڈے جوب سے گھر آنے کے بعد آئیشہ اپنے دوست کو ویڈیو کال کرتی ہے جس کے ساتھ آئیشہ کا بیٹا لامین نائجیریہ میں رہ رہا ہوتا ہے یہاں پر آئیشہ لامین کو خوشی سے بتاتی ہے کہ اب وہ جلدی ہی اسے امریکہ بلالے گی جس کے بعد میں ہم کچھ دنوں کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر آئیشہ روز کو پڑھا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایمی کا کال آتا ہے جو کہ اس کو بتاتی ہے کہ اگلے دن اس کے پتی ایڈم کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی ہونے والی ہے اور اس کے لئے آئیشہ تیاری میں لگ جائے اب آئیشہ ساری تیاریاں کر تو لیتی ہے لیکن وہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے کیونکہ ایمی نے پچھلے کئی دنوں سے اس کی پیمنٹ کلیر نہیں کری تھی اس پر ایمی آئیشہ کو کہتی ہے کہ کل تم پارٹی میں اوورنائٹ کر لو اور اس کے بعد میں تمہارا سارا حساب کلیر کر دوں گی اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایڈم کام سے لوٹ کر گھر آتا ہے تو وہ پارٹی کے دوران زیادہ خوش نہیں تھا یہاں ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایڈم اور ایمی کے بیچ کے رشتے ٹھیک نہیں تھے پارٹی کے بعد میں ایڈم آئیشہ کو اس کی پیمنٹ دینے کے لیے اپنے کیابن میں بلاتا ہے جہاں پر وہ اس کو کہتا ہے کہ ایمی نے اسے آئیشہ کے بار میں پہلے نہیں بتایا تھا اس لیے ابھی اس کے پاس پیسے تھوڑے کم ہیں لیکن وہ بعد میں اس کی پوری پیمنٹ کر دے گا اور یہاں پر ان دونوں کے حساب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ دونوں یہاں پر کنجوس ہیں خیر اب اس کے بعد میں آئیشہ اپنے روم میں سونے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں پر آنکھ بند کرتے ہی اسے سمدر کی لہروں کی آواز سنائیں دینے لگتی ہے اور پھر اچانک سے ہی تیز بارج بھی ہونے لگتی ہے جس سے آئیشہ کا دم گھٹنے لگتا ہے اور پھر تب ہی اچانک سے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا ایک اور ڈریم تھا اب اگلی صبح آئیشہ بینک جاتی ہے جہاں پر وہ نائجیریا میں رہ رہے اپنے بیٹے کے پاس کچھ پیسے بھیجتی ہے اور یہاں سے آئیشہ سیدھا اپنی فرنڈ سیلی سے ملنے جاتی ہے جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ جب آئیشہ سولہ سال کی تھی تب اس کے بائی فرنڈ اور اس کے بیچ میں رشتے ہوئے تھے جس سے کہ وہ پریگنٹ ہو گئی تھی لیکن اس چیز کی خبر سننے کے بعد میں اس کا بائی فرنڈ اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری عورت سے شادی کر لی اب سیلی سے ملنے کے بعد میں آئیشہ جب ایمی کے گھر پر آتی ہے تو ایڈم یہاں پر روز اور اس کو اپنے ساتھ لنچ پر چلنے کے لئے بولتا ہے جس کے بعد آئیشہ ایڈم اور روز دینوں لنچ پر جاتے ہیں جہاں پر کچھ دیر کے بعد میں ایڈم کی گرل فرنڈ بھی آ جاتی ہے یعنی کہ اس کا ایکسٹرا میریٹل افیر بھی چل رہا تھا جس کے بعد میں ایڈم روز اور آئیشہ کو وہیں پر چھوڑ کر اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہے اور پھر آئیشہ روز کے ساتھ واپس گھر آ جاتی ہے اب رات کو آئیشہ اپنے گھر لوٹ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی ملاقات ملک سے ہوتی ہے جو کی ایمی کے فلیٹ والی بیلڈنگ میں ریسپشنسٹ کا کام کرتا تھا ملک اور آئیشہ اپس میں تھوڑا سی مزا کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اب اگلی صبح آئیشہ ایک ریور کے کنارے بیٹھ کر سنرائز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اچانک اسے وہاں پر ایک جلپری نظر آتی ہے لیکن اگلی ہی پل وہ جلپری اچانک سے گائب ہو گئی جس کے بعد میں آئیشہ ایمی کے گھر جاتی ہے لیکن اسے اس کی بیلڈنگ میں ملک نظر آتا ہے جو کی اپنے پانچ سال کے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر ملک کا بیٹا آئیشہ کو بتاتا ہے کہ اس کے فادر اسے کافی زیادہ لائک کرتے ہیں اب ایسے ہی کچھ اور دن بھیج جاتے ہیں اور اس سے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ بار بار اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لئے نائجیریا اپنے فرنڈ کو کال کرتی ہے لیکن اس کی دوست اس کا کال نہیں اٹھا تھی جس سے اب آئیشہ کافی پریشان رہنے لگی تھی جس کے بعد ایک دن ملک آئیشہ کو اپنی دادی سے ملوانے کے لئے اپنے گھر بلاتا ہے اب یہاں پر آئیشہ کو دیوار پر لگی ہوئی ایک جلپری کی تصویر دکھائی دیتی ہے جس کے بعد میں ملک کی دادی یہ بتاتی ہے کہ یہ مامی واتا کی تصویر ہے یعنی کہ پانی کے اندر رہنے والی آتمائیں جو کہ کافی خطرناک ہوتی ہیں اب یہاں پر آئیشہ یہ بولتی ہے کہ اسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس نے مامی واتا کو کہیں پر دیکھا ہے یعنی کہ وہی جلپری والا سین جو کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا اس پر ملک کی دادی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے اب آئیشہ کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ابھی تک ملک کو بھی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا تھا تو آخر اس کی دادی کو اس کے بارے میں پتا کیسے چل گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھتی ملک وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ ڈنر پر چلنے کو کہتا ہے اس کے بچپن میں ہی بیماری کی وجہ سے گزر گئی تھی جس کے بعد میں آئیشہ بھی ایموشنل ہو کر ملک کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتا دیتی ہے اور اسے لامین کو دیکھے بینا ایک سال ہو چکے ہیں اور ڈنر کرنے کے بعد میں دونوں آئیشہ کے گھر جاتے ہیں جہاں پر دونوں ہی یہاں پر رشتہ بناتے ہیں اب اگلی زین میں ہم آئیشہ کو دیکھتے ہیں جو کی روز کو پارک میں کھلانے کے لیے لے جاتی ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر اس کا بیٹا لامین دکھائے دیتا ہے جس کے بعد وہ روز کو بھول کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک عورت آتی ہے جو کی آئیشہ کو ڈاٹتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ روز پارک سے باہر چلی گئی تھی جس کے بعد میں آئیشہ کے واپس دیکھنے پر لامین وہاں پر نظر نہیں آتا اب بھر آ کر آئیشہ روز کو سلاتے ٹائم انانسی دا سپائیڈر کی کہانی سناتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تم آج پاک سے باہر کیوں گئی تھی جس پر روز کہتی ہے کہ اسے ایسا کرنے کے لیے انانسی سپائیڈر نے کہا تھا اب مجھے پتا ہے کہ یہاں پر آپ کو جل پری اور انانسی سپائیڈر کا سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا لیکن تھوڑی دیر میں یہ سب کلیر ہو جائے گا خیرہ بگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ جب روز کو سلا رہی ہوتی ہے تو پاسی کے دیوار پر ایک بڑے سے سپائیڈر کے شیڈو نظر آتی ہے لیکن آئیشہ اس پر دھیان نہیں دیتی اور ایڈم سے بات کرنے چلی جاتی ہے جہاں پر وہ ایڈم سے روتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ ایمی نے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا حساب کلیر نہیں کیا ہے اس لیے وہ اپنے بیٹے کو امریکہ نہیں بلا پائی اور اگر اب اس نے پیسے نہیں دیئے تو وہ جوب چھوڑ دے گی جس کے بعد ایڈم اسے کچھ پیسے دینے کے بعد میں اس کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آئیشہ ایڈم کو کاٹ لیتی ہے جس کے بعد میں وہ آئیشہ سے معافی مانگ کر وہاں سے چلا جاتا ہے یعنی کہ اس ویقتی کی جو نظر تھی نہ وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی اب اگلے دن ہم آئیشہ کو ایک سویمنگ پول میں دیکھتے ہیں جو کی روز کے سویمنگ کلاس اس کے لئے وہاں پر گئی تھی اب آئیشہ جیسے ہی پول کے اندر ڈوبکی لگاتی ہے تو وہ ایک الگی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کو مامی واتا ہانٹ کرتی ہے اور یہاں پر آئیشہ کو اپنے بیٹے لامین کی وزنز بھی آتے ہیں لیکن تب ہی آئیشہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی اب ان وزنز سے وہ کافی پریشان ہو گئی تھی اور وہ سیدھا ملک کی دادی سے ملنے جاتی ہے اور انہیں اپنے انانسی سپائیڈر والے سپنوں اور مامی واتا کے وزنز کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد میں ملک کی دادی اس کو یہ بتاتی ہے کہ انانسی سپائیڈر اور مامی واتا پرتیرود یعنی کی بادھا اور سروائیول کے لیے فائٹ کو درش آتا ہے اور اگر یہ دونوں تم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو وانڈ کرنا چاہتے ہیں ملک کی دادی آگے بتاتی ہیں کہ یا تو انہیں موت کے بدلے موت چاہیے یا پھر یہ تم سے ریبرد چاہتے ہیں جس کے بعد میں آئیشہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر یہ آتمائیں اس سے کہنا کیا چاہتی ہیں اب یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ہمیشہ کی طرح روز کو اپنا وہی سپائیسی کھانا دے رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایمی آ جاتی ہے جو کہ آئیشہ کے اوپر چلانے لگتی ہے کہ آخر اس کی حمد کیسے ہوئی روز کو سپائیسی کھانا کھلانے کی جس پر آئیشہ بھی اس کے اوپر چلاتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کے کھانے کے لیے فریج میں کچھ رکھا بھی تھا اور اگر وہ یہ نہیں کھاتی تو کھاتی کیا اور آئیشہ ایمی سے آگے یہ بھی کہتی ہے کہ میں اتنے دنوں سے اس کی بیٹی کو اپنے پیسوں سے کھانا کھلا رہی ہوں جس کے لیے اس نے ابھی تک اسے پی نہیں کیا ہے اور اس لیے اب وہ اس کا سارا حساب کلیر کر دے جس پر ایمی کہتی ہے کہ کل تم رات میں رکھ کر اوور ٹائم کر لو اور اس کے بعد تمہیں تمہارے سارے پیسے مل جائیں گے اور آئیشہ اس کے لیے ہاں بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم اسی رات ایک سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر آئیشہ ملک کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے لگتا ہے کہ اس کے بستر پر ڈھیڑ سارے ساپ آ گئے ہیں جس کے بعد میں وہ چلانا شروع کرتی ہے لیکن یہ اس کا ایک نائٹ میر ہوتا ہے اور یہاں پر ملک اس کو سمال لیتا ہے اب اگلے دن آئیشہ ایمی کے گھر پر رات کو رکھتی ہے اور وہ جیسے ہی سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بستر پر چاروں طرف پانی ہے اور پھر اچانک سے اس کا فیس ایک کپڑے سے کور ہو جاتا ہے جس سے اس کا دم کھٹنا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد آئیشہ بڑی مشکل سے اپنے فیس سے وہ کپڑا ہٹاتی ہے اور پھر اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ بھی ہمیشہ کی طرح آئیشہ کا ایک برا سپنا ہوتا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ روز کو نہلانے کے لیے بات ٹب میں پانی بھر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی روز وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جس کے بعد آئیشہ اسے پورے گھر میں ڈھونتی ہے لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آتی اوپر سے آئیشہ کو عجیب سی آوازیں بھی سنائے دینے لگتی ہیں جس کے اندر اسے روز کی بھی آواز سنائے دی رہی تھی جو کی مدد مانگ رہی ہوتی ہے اب آئیشہ کو لگتا ہے کہ شاید سے گھر میں کوئی گھز گیا ہے اس لیے وہ چاکو لے کر پورے گھر میں روز کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور ایسے ہی روز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیشہ سیدھا بات روم میں جا گرتی ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ کوئی کالی پھر چائی اسے بات ٹپ کے اندر کھیچ رہی ہو اور اس لیے آئیشہ اپنی جان بچانے کے لیے چاکو اسے بات ٹپ کے اندر اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے اپنا نام پکارنے کی آواز آتی ہے جس سے آئیشہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور پھر جب وہ دھیان دیتی ہے تو اسے بات ٹپ کے اندر روز نظر آ جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر آئیشہ روز کو ماننے والی تھی اور ایسا اسے لامین نے کروایا ہے پیونکہ وہ روز سے جلتا ہے جس پر آئیشہ شوق دو جاتی ہے اور روز سے پوچھتی ہے کہ تم سے یہ سب کس نے کہا جس پر روز یہ کہتی ہے کہ یہ سب اسے انانسی سپائیڈر نے بتایا ہے کیا اب آئیشہ کو اسی رات اس کی نائیجیریہ والی دوست کا وائس میسج آتا ہے جس کے اندر وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ اپنی ماں کی دیکھ بال میں بزی تھی اور اس لیے اس نے آئیشہ کا کال ریسیو نہیں کیا لیکن وہ جلدی ہی آئیشہ کو کال کرے گی اب اگلی صبح ایڈم آئیشہ کو اس کے سارے پیسے دے دیرتا ہے جسے لے کر وہ سیدھے بینک جاتی ہے آئیشہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اب وہ فائنلی اپنے بیٹے لامین کو امریکہ بھلا پائی گی اور فائنلی وہ دن آ بھی جاتا ہے اور جب آئیشہ ملک کے ساتھ ائرپورٹ پر اپنے بیٹے کانے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن جب کافی دیر بعد بھی اس کا بیٹا نہیں آتا تب آئیشہ پریشان ہو کر ائرپورٹ سے باہر آتی ہے جہاں پر اسے اس کی دوست اکیلے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے آئیشہ اس سے گسے میں پوچھتی ہے کہ اس کا بیٹا کہاں پر ہے جس پر وہ روتے ہوئے بتاتی ہے کہ ایک دن وہ لامین کو بیچ پر لگر گئی تھی جہاں پر سمدر کی لہریں کافی زیادہ تیز تھی اور انہی لہروں کے بیچ میں لامین پتا نہیں کیسے کھو گیا لیکن اس کے اندر یہ بات بتانے کی ہمت نہیں تھی اور اس لیے ہی وہ آئیشہ کا کول نہیں اٹھا رہی تھی اور دوستوں اب آپ کو یہاں پر آئیشہ کے نائٹ میرز کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس کو کیوں یہاں پر سمدر وغیرہ دکھائی دیتا تھا اس کی سانس گھٹنا اور یہ ساری چیزوں کا مطلب یہی تھا کہ اس کا بیٹا ڈوب گیا تھا وہ ہوتا ہے نا ماں بیٹے کا کنیکشن ہوتا ہے تو اس کی طرح ہی یہاں پر اسے یہ چیزیں فیل ہو رہی تھی تو یہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے ڈوب نے کی ہی اس کو ہنٹ تھی اور میرے خیال سے یہ اس مووی کا بہت بڑا سیڈ مومنٹ اور بہت بڑا ترننگ پوائنٹ بھی ہے خیر اب یہ ساری باتیں سن کر آئیشہ کو ایک بہت بڑا دھکا لگتا ہے کیونکہ لامین ہی اس کے جینے کا ایک سہارا تھا اور اس کے لیے ہی وہ اتنے دنوں سے محنت کر رہی تھی اور اب وہی نہیں رہا اب آئیشہ لامین کے جانے سے اتنی دکھی ہو جاتی ہے اتنی ڈپریسڈ ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور سمودر میں جا کر شلانگ لگاتی ہے اب وہاں پر جاتے ہی آئیشہ کو اوپر کی طرف لامین نظر آتا ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مامی وارٹا آئیشہ کو ڈوبنے سے بچاتی ہے جس کے بعد ملک اس کو گھڑ لے کر آتا ہے جہاں پر آئیشہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اب آئیشہ کو جینے کی ایک نئی وجہ مل جاتی ہے اور پھر ہم سیدھا نو مہینے کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جب آئیشہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے جو کی ہو بہو لامین جیسا ہی دیکھتا تھا اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دیکھو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر انانسی سپائیڈر اور ماتی وارٹا کے بارے میں تو دیکھو یہاں پر یہ ایک ایفریکن مایتھالوجی کے حساب سے چیز ہوتی ہے مامی وارٹا اور انانسی سپائیڈر انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی اتپیڈت ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئیشہ کو بچپن سے ہی اتپیڈن کا سامنا کرنا پڑا تھا یعنی کہ ٹربلز کا سامنا کرنا پڑا تھا جوب پر بھی اسے پیسے نہ ملنے پر کافی دکھت ہو رہی تھی یعنی کہ یہاں پر یہ دونوں ہی سپیرٹس یعنی کہ اربن لیجنڈ جو ہے وہ اس کو وارن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور وہ اس کو نہیں بچا پائے گی باقی ایک تھیوری یہاں پر یہ کہتی ہے کہ آئیشہ کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا تھا اور اس لئے ماں اور بیٹے کے کنیکشن کی وجہ سے آئیشہ کو بھی پانی میں ڈوبنے والے سپنے آنے لگے تھے اب یہاں پر آئیشہ کو اپنے بیٹے سے نہ مل پانے کا دکھ بھی تھا ساتھ ساتھ اس کو پیمنٹ بھی ٹائم سے نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی لیکن ان اربن لیجنڈز کا دیکھنا یہاں پر بلکل سچ تھا کیونکہ روز کو بھی سیم چیز محسوس ہوئی اور اس کو دکھائی دی تھی اور ساتھ اس ساتھ انانسی سپائیڈر روز کو آئیشہ سے دور بھی لے جا رہا تھا تاکہ آئیشہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوری کی پوری جانکاری نکال پائے کہ وہ صحیح ہے یا پھر نہیں کیونکہ اس کی کافی ٹائم سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی ایک چیز اور کی جب لامین پانی میں ڈوب کر ختم ہو گیا تو اس کی آتما آئیشہ سے کافی ناراض ہو گئی تھی کیونکہ آئیشہ یہاں پر لامین کو چھوڑ کر ایک دوسرے بچے کا دھیان رکھ رہی تھی اس لیے لامین روز کو آئیشہ کے ہاتھوں مروانا چاہتا تھا لیکن مامی واتا نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ اسے شاید پتر چل گیا تھا کہ آئیشہ یہاں پر پریگننٹ ہے لاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوا کہ آئیشہ خود کو ختم کرنے جا رہی تھی تو مامی واتا یہاں پر جیون اور مرتیو دونوں کا ہی سرکل ٹائپ کا بناتی ہے میرے خیال سے اگر وہ پریگننٹ نہیں ہوتی تو مامی واتا اس کو بالکل بھی نہیں رکھتی اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ روز اور انانسی سپائیڈر آپ اس میں بات کیسے کر رہے تھے تو یہ ہم نے موویز کے اندر دیکھا ہے کہ آتما چھوٹے بچوں سے زیادہ بات کرتی ہیں اس لئے انانسی نے روز کے ذریعے لامین کی دل کی بات آئیشہ تک پہنچائی لیکن آئیشہ اسے سمجھ نہیں پائی اور پھر انت میں جب آئیشہ نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو پانی کے اندر مامی واتا نے آئیشہ کو بچا لیا کیونکہ اب آئیشہ کے دوسرے بچے کے روپ میں لامین کا ری برد ہونے والا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ری برد کو بھی سمبلائز کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کی اس کا چہرہ بلکل لامین کے جیسا ہی تھا یعنی کہ یہاں پر آئیشہ کی محنت برباد نہیں ہوئی تھی اور ایک چیز اور یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک کی دادے نے ٹھیک کہا تھا کہ یا تو انہیں موت کے بدلے موت چاہیے یا پھر ری برد دوسرا دیکھو یہاں پر مائیگرینٹس وغیرہ والی چیزوں کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کتنی دکھت ہوتی ہے مجھے پرسنلی مووی ٹھیک لگی ہے ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ